نمازکار دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے جھارکھن راج کے پورو میں خوبصورت جنگل اور پہاڑیوں کے بیچ میں بسا ہوا ایک اکرسیت سہر دھنباد کے بارے میں دوستو دھنباد سہر کے پسچی میں بوکاروں اور گریڈی جیلہ استھی تھے جبکہ اتر میں دمکہ جیلہ اور دہچین میں پورو لیا ہے دھنباد سہر جھارکھن راج کا دوسرا سب سے بڑا آبادی والا سہر ہے چھتر پھل کے دریشٹی سے یا دو ہجار باون ورگ کلومیٹر کے چھتر میں پھیلا ہوا ہے دھنباد کو بھارت کی کوئلہ راجدھانی کے روپ میں جانا جاتا ہے دوستو دھنباد میں یو تو کئی پریعتنستل موجود ہے آج میں آپ کو انہی میں سے دس ایسے ٹوریسٹ پلیسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں پر آپ ویجٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ یہ بھی جانیں گے کہ دھنباد کیسے پہنچے کہاں رکھے کب جائیں تتہا وہاں کھانے پینے کی کیا ویستہ ہے تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو میں آن تک بنے رہیں اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تو چھلیے بینہ دیر کیے ویڈیو کو پرارام کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھنباد کیسے پہنچے تو آپ کو بتا دے کہ یہاں آپ فلائٹ، ٹرین، بس اور ٹرین نیجی سادھنوں میں سے کسی کے مادہم سے بھی دھنباد پہنچ جائیں گے کہ آس پاس کے ہوای اڈو میں آسن سول، درگاپور کے کاجی نجرول اسلام ہوای اڈا استھی تھے جو دھنباد سے پچاسی کلومیٹر دوری پر استھی تھے لیکن دھنباد پہنچنے کے لیے سب سے صحیح ہوای اڈا رانچی کا ہے جو دیش کے این پر مکھ ہوای اڈو سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے یہاں پہنچنے کے بعد آپ بس، ٹیکسی یا کیپ کے جریے بڑے ہی آسانی سے دھنباد پہنچ سکتے ہیں اور اگر آپ ٹرین کے مادہم سے دھنباد پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ کچھ چونیندہ ٹرینوں کو چھوڑ دیا جائے تو سبھی ٹرینیں دھنباد استریشن پر رکھتی ہیں ریلوے لائن کے مادہم سے دھنباد سہر دیش کے این پر مکھ سہروں سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے دوستو دھنباد پہنچنے کے بعد سوال آتا ہے کہ وہاں آپ کہاں رکھیں تو آپ کو بتا دے کہ یدی آپ دھنباد میں استری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لو بجٹ سے لے کر ہائی بجٹ تک کے ہوتل لے سکتے ہیں آپ کی سویدہ کے لیے کچھ ہوتل کے نام ہم نے آپ کو اپنی ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں جہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اب بات آتی ہے کھانے پینے کی ویستہ کی تو آپ کو بتا دے کہ دھنباد سہر آنے والے پریٹکوں کو کئی پرکار کی بھوجن سامگری چکھنے کو میل جائے گی جس میں سے کچھ کے نام ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لٹی چوکہ, بیریانی, سموسا, چومین اور رولز, مموج گلاب جامون, رس ملائی, چھولے بٹورے ڈال تڑکا, چکن کری, آدھی اب ہم بات کرتے ہیں دھنباد سہر گھومنے جانے کے لیے سب سے بیسٹ سمجھ کون سی ہے یدی آپ نے جھرکھن رائج کے پریٹن اسٹھل دھنباد جانے کی یوجنا بنا لی ہے تو آپ کو بتا دے کہ دھنباد جانے کے لیے سب سے اچھا سمجھ آپ پور سے مارچ مہینے تک کمانا جاتا ہے دوستو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ دھنباد جھرکھن کا ایک پرمک پریٹن اسٹھل ہے اور دور دور سے پریٹن یہاں گھومنے آتے ہیں ہم آپ کو دھنباد کے دس ایسے پریٹن اسٹھل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو جرور سے جرور ویجٹ کرنا چاہیے تو آئیے جانتے ہیں دھنباد کے دس ٹوریس پلیسز کے بارے میں نمبر ون بھٹینڈا فال دھنباد میں گھومنے والی جگہوں میں سے بھٹینڈا فال ایک آکرسک اور سورم بھی جھرنا ہے جو پتھروں کی چٹانوں پر بنا ہوا ہے بھٹینڈا فال کو مونی ڈی کے جھرنے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا جھرنا دھنباد ریلوے ایسٹریشن سے لگ بھٹینڈا کلومیٹر دوری پر اسٹھی تھے بھٹینڈا فال ایک ساندار پکنک ڈیسٹنیشن ہے جہاں اسٹھانیے اور دور نگروں سے لوگ پکنک منانے کے لیے آتے ہیں نمبر 2 مائثن ڈیم دھنباد میں دیکھنے لائکہ اسٹھانوں میں سامیل مائثن ڈیم بڑھا کر ندی کے کنارے پر اسٹھی تھے مائثن ڈیم دھنباد کے کوئلہ سہر سے 48 کلومیٹر دوری پر اسٹھیت ایک سندر اور سنسادن یکت باندھ ہے اس باندھ کا نیرمان دامودر گھاٹی نیگم دوارہ بڑھا کر ندی پر کیا گیا ہے جس کا ویستار 65 ورگ کلومیٹر کی چھیتر میں ہے اور یہاں لگ بھگ 15712 فٹ لمبا اور 165 فٹ اونچہ ہے اس ڈیم سے بجلی کی جرورتوں کو بھی پورا کیا جاتا ہے نمبر 3 تپچاچی جل دھنباد کی گھومنے والی جگہوں میں سامیل تپچاچی جل پریٹکوں کے لیے ایک آکرسیت جل ہے یا ایک کریتریم جل ہے جو لگ بھگ 214 اکڑ کی بھومی چھیتر میں پھیلی ہوئی ہے تپچاچی جل دھنباد ریلویہ اسٹریشن سے 37 کلومیٹر دوری پر اسٹھی تھے یا اسٹھان پرکتی کی گود میں پریٹکوں کے لیے پکنک مانانے کا ایک آدرس اسٹھان ہے جل کے پاس آپ کو کئی پرجاتی کے جانوار دیکھنے کو مل جائیں گے نمبر 4 بیرشا مونڈا پارک دوستو بیرشا مونڈا پارک ایک ساندھا راستان ہے بیرشا مونڈا پارک دھنباد کا ایک ایسا پارک ہے جو پریٹکوں کو آکرسیت کرتا ہے اور پکنک مانانے کے لیے ایک ساندھا ریسٹنیشن کے روپ میں جانا جاتا ہے بیرشا مونڈا پارک لگ بھگ 21 اکڑ کے بھو بھگ میں پھیلا ہوا ہے پارک میں چلنے کے لیے پیدل راستہ ایک کینٹنگ ایک ریل کے میدان اور بچوں کے لیے کھیلنے کے سامنگری مل جائے گی دوستو بیرشا مونڈا پارک کو ساروجنک روپ سے نومبر 2009 میں کھولا گیا تھا نمبر 5 پنچید ڈیم پنچید ڈیم جھارکن راج کے دھنباد جیلے میں بنا ہوا ہے داموتر گھاٹی نیگم یا ڈی بی سی کے دوارہ بنائے گئے چار بہت دیسیے باندھوں میں سے یا انتیم باندھ ہے پنچید ڈیم کو پہلی بار 1969 میں کھولا گیا تھا پنچید ڈیم پر گھومنے اور پکنک مانانے کے لیے دور دور سے ہی سستان پر لوگ آتے ہیں نمبر 6 سکتی مندیر دھنباد کے درسنیا اسٹھلوں میں یہاں کا سکتی مندیر دھنباد کے گورب سالی سنسکریتی کا پرتیک ہے پورے سال بھکتوں کی لمبی کتار مندیر میں لگی رہتی ہے سکتی مندیر جوڑا پھٹک روڈ پرستی تھے جو کی نو دیویوں میں سے ایک دیوی درگا کو سمرپیت کیا گیا ہے منگلوار اور سکرووار کو یہاں بہت ادھک بھیڑ ہوتی ہے نمبر 7 سری سری رام راج مندیر چٹہی دھام دھنباد کا درسنیا اسٹھل سری سری رام راج مندیر چٹہی دھام میمو کی روپ سے سری رام ماتا سیتا تتھا لشمن کی مورتی کی پوجا ویسے شروپ سے ہوتی ہے ان کے علاوہ اس مندیر میں بھاگوان سیو تتھا ماتا پارواتی کی بھی مورتی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اتنے ہی نہیں اس مندیر میں آپ کو بھاگوان گنیش جی اور بھاگوان شری کرشن تتھا رادہ کی مورتی بھی دیکھنے کو مل جائے گی ان سبھی مورتیوں کی پوجا ارچنا ہر روز آجاروں کی سنکیا میں لوگ کرتے ہیں نمبر 8 لیلوری اسٹھان دھنباد کا درسنی اسٹھال لیلوری اسٹھان مندیر بھاگتوں کے بیچ بہت ادھک لوگ پریہ ہے جو کہ دیوی کالی کو سمرپیت کیا گیا ہے اس مندیر میں دیوی ماں کی پوجا ارچنا بہت ہی دھوم دھام سے ہوتی ہے یہ مندیر کتری ندی کے تٹھ پر اسٹھی تھے اور دھنباد سہر سے لگ بھاگ 18 کلومیٹر دوری پر اسٹھی تھے اس مندیر کی سب سے مہتپون باتیا ہے کہ دیوی کالی کو اس شیطر کا رچک کہا جاتا ہے نمبر نائن بابا بائتنات دھام دھنباد کا درسنی اسٹھال بابا بائتنات دھام بھاگوان سیو کو سمرپیت ایک پویتر اسٹھان ہے اس اسٹھان کا سب سے بڑا آکرسک پراؤنی ملا ہے یہاں اس کے علاوہ بھی کئی آکرسک مندیر بنے ہوئے ہیں نمبر ٹین پارسنات مندیر پارسنات مندیر دھنباد سہر سے لگ بھاگ 63 کلومیٹر کی دوری پر اتر دیشہ میں اسٹھی تھے یہاں کئی جائن دھرم کی مندیریں بھی بنی ہوئی ہیں پارسنات مندیر 4431 پیٹ کی موچائی پر رسکی تھے یہاں سالوں بھار پریٹکوں کی بھیڑ لگی رکھتی ہے تو دوستو یہ تھی دھنباد کی درسنیہ اوام پری اٹر نستھل جہاں پر آپ جا کر ایک عجیب سا سکون محسوس کریں گے دوستو ایسے ہی بھرپور جانکاری کے لیے بنے رہے آپ کا اپنا چینل یاترہ ویت مہندر کے ساتھ دنواد